اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے آپ قصر کر سکتے اگر آپ سفر کر رہے تو زہر اثر اور عشاء کے چار رکعت آپ دو رکعت کر سکتے اللہ نے آپ کو آسانی فرمائے آسان کرنے کے لئے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے چار رکعت کو دو رکعت کر سکتے حالت اللہ فرماتے سن نسان میں سن نمبر چار آیت نمبر سو دو میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط پرکنے کے لئے رفو آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلے گروہ گارڈ کریں اور دوسری گروہ نماز پڑھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں جہاد کے حالت میں جو جان خطرے میں وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی ازازت نہیں ہے آپ کی جان خطرے میں نماز کا وقت ہوگیا آپ نہیں کہتے ہیں ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں لڑا رہا ہوں ابھی کیا نماز پڑھوں جہاد کے حالت میں بھی نماز پڑھنا پر جائے ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ دوسرا گروہ دیکھ بال کریں کہ کوئی دشمن ہم پہ عملہ نہ کریں پہلا گروہ نماز پڑھے کے فارغ ہو جائیں گا دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بال کریں کہ کوئی حملہ نہ کریں اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پہ شاری ہے یا بھارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے لیکن پھر بھی احتیاط برک ہو شاید دشمن آپ پہ حملہ کریں جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی ازازت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی ازازت نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہنہ نہیں چڑھیں گا نماز دے پڑھنے کیلئے اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن مجید میں سور پخرا میں سور نمبر دو آیت نمبر دو سون چالیس میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر دشمن آپ کے پیچھے آپ رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھوں دشمن حملہ کریں گے تو چلتے چلتے نماز پڑھو سواری پہ اونٹ پہ گاڑی میں نماز پڑھ سکتے لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں گاڑھ سکتے ہیں گر 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 موسیقی